اسلام علیکم دوسرے ٹیسٹ میچ میں پاکستانی ٹیم میں کون سی تبدیلیہ ہونے جا رہی ہے اور میچ کا ٹائم ٹیبل کیا ہے میچ کب کہاں اور کتنے بجے شروع ہوگا مکمل تفصیل اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں کہ اگر آپ ہمارے چینل اللی سپورٹس پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں کہ آپ ہمارے ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں تو آئیے آتے ہیں ویڈیو کے میں ٹوپی کی جانب دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان اور نیجلین کے درمیان سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ کھراچی میں کھیلا جائے گا میچ کے اگر ٹائم ٹیبل کی بات کی جائے تو یہ ٹیسٹ میچ صبح دس بجے شروع ہوگا دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے ٹیسٹ میچ تو ڈرو ہو گیا تھا اب کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں کہ دوسرا ٹیسٹ میچ کون سی ٹیم جتے گی اور کون سی ٹیم یہ سیریز اپنے نام کرے گی تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں پلینگ لیون کے حوالے سے دوستو اگر پلینگ لیون کی بات کی جائے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام علاق شاندار فارم میں انگلینڈ کی گناہ بھی انہوں نے سینچری کی تھی اور پچھلے میچ میں بھی انہوں نے نائنٹی سکس سکور بنائے تھے اس وقت وہ شاندار فارم میں جو اگلے دو کھلانوں کا ہم نام دینے جا رہے ہیں تو ان پر تنوار لٹک رہی ہے خطرے کی گھنٹی بجی ہوئی ہے ان دونوں کے لیے ایک تو عبداللہ شفیق جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ شفیق نے آسٹریلیا اور سی لنکا کی سیریز میں شاندار فارفومنس کا مظہرہ کیا لیکن انگلینڈ اور نیزلینڈ کی سیریز میں ان کو مشکلات کا سامنہ دوسرا جنہاں مصور کی بات کی جائے کارگردگی وہ نہیں دکھا پا کوئی شاندار فارفومنس نہیں دی گئی انگلینڈ کی سیریز میں بھی ان کی کوئی خاطر کا کارگردگی نہیں دی اور نیزلینڈ کے خلاف بھی وہ کوئی خاصے کارگردگی نہیں دکھا پا رہے ہیں تو آنے والی سیریز میں شان مصورت کے لیے کافی مشکلات کا سامنہ کرنا پڑے گا ان کو لیکن یہ دونوں کلاری دوسری ٹیسٹ میچ کی پلائنگلیون کے لیے دستیاب ہوں گے چوتھے نمبر پر اس کے بعد سلمان علی آگا سپینر نومان علی وسیم جونئر میر حمزہ اور عبرار احمد تو دوستو یہ ہے پاکستان کی پلائنگ لیون جو کہ دوسرے ٹیسٹ میچ نے آپ کو کھیلتے ہوئے دکھائے دے گی آپ کے خیال میں کون سی کھلاڑی کو اس ٹیم میں سے باہر کرنا چاہیے اور کس کھلاڑی کو ٹیم میں کھلانا چاہیے تھا اپنی قیمتی رہ سے ضرور اگاہ کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ